اسلام علیکم اکبالیانز we are here for science lecture class 8th today it is our 8th lecture on science and our topic is biotechnology biotechnology کیا ہے اس کو ہم discuss کریں گے definition ہے biotechnology کی the technology in which living things are used in different ways to help and benefit human being انسان کو فائدے کے لیے یا ان کی مدد کرتے ہیں different ways سے وہ technology جو ہے biotechnology کہلاتی ہے use of the micro organism اب اس میں micro organism کو انسان کی welfare کے لیے benefit کے لیے جو ہے use کیا جاتا ہے اب micro organism کو use کر کے کیا کرتے ہیں اسے bread بناتے ہیں اسے yogurt بناتے ہیں cheese بناتے ہیں وائنیجرز بناتے ہیں and several medicine جو ہے اسے micro organism کو use کر کے بنای جاتی ہیں اس کے بعد processes and techniques کیسے ہیں جو processes ہوتے ہیں process کر کے ان micro organism کو استعمال کر کے جو ہم چیزیں بناتے ہیں اس میں fermentation ہے خمیر اٹھانا ہوتا ہے tissue culture ہے جو ہے اور genetic engineering ہے یہ ایسی techniques ہیں جو process جن پر کام کیا جاتا ہے اور اسے انسانی فلاو بیعبود کے لیے فائدہ اٹھایا جاتا ہے application of the biotechnology ہے کہ biotechnology کا اطلاق ہوتا کس کس جو ہے department میں ہے یا کہاں کہاں ہوتا ہے تو اس کے لیے agriculture بھی اس کا استعمال کرتے ہیں for better yields کے لیے environment میں استعمال کرتے ہیں health میں استعمال کرتے ہیں food production میں استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیونکہ جو population جو ہے وہ rapidly growth کر رہی ہے تو اس کے مطابق جو ہے خوراک کا بھی جو ہے زیادہ یا اس کی پیداوار کا زیادہ ہونا لازمی ہے and food preservation اور جو خوراک ہم نے بنا لی ہے تو اس کو preserve کیسے کیا جاتا ہے تاکہ وہ لمبے اسے تک جو ہے وہ صحیح رہے اور اس کو use کیا جا سکے اب relationship between chromosomes اگلا جو topic ہے relationship between chromosome DNA and genes یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھنے سے پھر آگے آپ DNA replications ہیں یا کوئی اور topic آئے گا DNA replications ہیں جو ہے یا inserting genes ہے introduction of the bacterium ہے insert genes in a bacterium ہے to produce a insulin to produce a penicillin to produce vaccine کو استعمال کرنے کے لیے استعمال جو ہے کس طرح کریں گے ہم تو یا ان کا جو agriculture میں استعمال کیسے ہوگا ان کا استعمال کرنے سے micro organisms کا یا ان تقنیز کا استعمال کرنے سے جو ہے کونسی بڑھوتری جو ہے agriculture میں آ سکتی ہے ان سب کو ہم discuss کریں گے اور اس سے پہلے جو ہے ہمیں chromosome genes اور DNA ان کا جو ہے تعلق کو discuss کرنا لازمی ہے سب سے پہلے ہم chromosome کی بات کریں گے میں نے یہاں پر chromosome کی diagram بنائی ہوئی ہے اور chromosome جو ہے یہاں جو ہے deplided chromosome کی یہ شکل بنائی گئی ہے تو it means کہ اس کے ساتھ جو یہ والے حصے ہیں اس کو جو ہے ہم کروموٹیڈز کہتے ہیں یہ جو جس کے ساتھ یہ attach ہے اس کو جو ہے ہم جو ہے centromere کہتے ہیں اگلے جو ہے gene one اور gene two ہے تو یہاں پر جو ہے ہم اگر دیکھیں پچھلے چپٹر میں ہم نے نیکلوٹائیڈز کے بارے میں پڑھایا تھا اور جن سمال یونٹس جو ہے جن سمال یونٹس پر مجتمع ہو تھے جنہیں ہم نیکلوٹائیڈز کہتے ہیں جس میں ہم نے چار قسم کے نیکلوٹائیڈز اور گوانین یہ ایسے جو ہے اقسام تھی اس کی جس سے یہ جو ہے ہم نے ویڈسن کریک موڈل جو ہے یہ بنا ہوا ہے ایک سائٹ پہ جو ہے جو ہے ہوگا جیسے سائٹوسین ہے تو گوانین ہوگا پھر ایڈونین ہے تو تھائیمین ہوگا گوانین ہے تو جو ہے سائٹوسین ہوگا یہ سارے میں نے آگے یہ شیپ میں بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ attach ہوں گے اس میں جو یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں تو یہ اس میں چیز میں جو ہے attach ہوگی اب ڈی این اے ہیڈیٹری میٹریل ہے اب ہیڈیٹری میٹریل کیا ہوتا ہے کروم سومز کے بارے میں پڑھا اس کے بعد ڈی این اے کے ہم بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہیڈیٹری میٹریل ایسے میٹریل ہوتا ہے جو پیرنٹس ٹو دیئر آف سپرنگز میں جو ہے منتقل ہوتا ہے اور اس کو کیری آن کرنے کے لیے جو ہے جینز ہوتے ہیں اور ڈی این اے جینز یا ڈی این اے سے مل کر بنتے ہیں اور خاص قسم کا یہ انسٹرکٹ کرتے ہیں جینز اور جس سے جو ہے وہ پروٹین بڑھائی جاتی ہے اب مور دین ون تھاؤزنڈ جینز ان ایس سنگل کروم سومز اگر ایک ایک کروم سومز کی بات کی جائے تو تقریباً ایک ہزار سے زائد جو ہے جینز اس پر جو ہے ہوتے ہیں اور یہ جینز جو ہے ہمیشہ پیرز کی صورت میں آتے ہیں اور یہ انسٹرکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو ہے ڈی این اے ریپلیکیشن ہے ڈی این اے ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کا اپنے جیسی کاپی بنانا اپراسیز بائی وچ ڈی این اے میکس اٹس کاپی ڈس پراسیز ٹیکن پلیس ان دہ سیل نکلیس دورنگ انٹر فیز یہ پہلا فیز ہے جہاں پر سیل ڈیویجن شروع ہوتی ہے تو وہاں پر یہ کیا کرتا ہے کہ اب ریپلیکیشن کر لیتا ہے اپنی جیسی کاپی بنا لیتا ہے ایک ہوتے تو دو بن جاتے ہیں جیسے میں نے پیچھے مثال دی کہ یہ دو کروموٹیڈز ہیں ایک سنگل ہوگا تو دو کرومو چار کروموٹیڈز بن جائیں گے پہلے دو ہوتے ہیں پھر چار بن جائیں گے اپنی کاپی بنا لیتے ہیں تو ڈی انے ریپلیکیشن آہ has a unique property آہ to replicate itself replication of the ڈی انے is a process by which ڈی انے makes its copy the process of ڈی انے replication take place in the nucleus of the cell during interface کے درمیان یہ آہ عمل کو پذیر ہوتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے کیسے ہوگا کہ سب سے پہلا جو پہلا step ہے اس میں the first step in ڈی انے replication is unwiding آف ایس ڈبل ہیلکس سٹرکچر یہ ڈبل ہیلکس سٹرکچر ہے یہ انوائیڈنگ ہو رہا ہے اس طرح کا آئے گا پھر یہ الیدہ الیدہ ہو جائیں گے یہ جو ایک یہ بنے گا اور یہ بنے گا ان دونوں کو سٹرینڈ کہا جاتا ہے ایک سٹرینڈ ہو گیا یہ سٹرینڈ ہو گیا یہ دونوں جو اولڈ سٹرینڈ ہیں پیرنٹ سٹرینڈ ہیں وہ الیدہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انوائیڈنگ ہے انوائیڈنگ ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹرینڈ میں کیا ہوتا ہے پر اس میں یہ یہ نیو سٹینڈز ہے اور یہ اولڈ سٹینڈ نیکلوٹائٹز ہے اب جب یہ نیو اور اولڈ جو ہے بن جائیں گے کیونکہ ریپلیکیٹ ہے اس کی کوپی بننی ہے تو یہ دونوں پھر اٹیچ ہو جائیں گے ایچ ڈاٹرز ڈی این اے کنٹینز نیو ون نیو ڈاٹر ڈی این اے جب یہ دو یہ بھی ڈاٹر ہو گیا یہ بھی ڈاٹر ہو گیا یہ پیرنٹس تو ایک تھا نا اس کے دو حصے ہو گئے دو ڈاٹر سیلز میں ڈیوائیڈ ہوں گے تو پھر یہ یہ اپنے ساتھ نیا کر لے گا یہ دوسرا جو ہے اپنے ساتھ نیا کر لے گا تو اولڈ سٹینڈز ہے یہ اور نیو سٹینڈز ہے یہ نیو سٹینڈز ہے اور یہ اولڈ سٹینڈز ہے مقصد ہے یہ علیدہ علیدہ اپنے نئے نیگلوٹائٹز جو ہے بنا لیں گے ایچ ڈاٹرز ڈی این اے کنٹینز نیو ون نیو سٹینڈ اینڈ آر اینڈ ون سٹینڈ آف دا پیرنٹ ڈی این اے دونوں مل جائیں گے تو اس طرح جو ہے جو ریپلیکیشن ہے وہ ایک سے جو ہے کیا ہوں گے دو ڈیٹر سیلز میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہومورک ہے بس اتنا پڑھانا تھا تو ہومورک ہے اس کا آہ 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 وات ڈیز بائی ٹیکنالوجی ایک سوال تو یہ ہے دوسرا ہے رائٹ اپلیکیشن آف دا بائی ٹیکنالوجی کس کس جو ہے محکمے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے what is ڈی این اے ریپلیکیشن صرف ڈیفنیشن لکھنی ہے make ڈائیگرام آف دا کرومو کروموسومز اور ڈی این اے کروموسومز کی ڈائیگرام بنانی ہے اور ڈی این اے کی ڈائیگرام بنانی ہے جو میں نے بتا رہا تھا کہ سائٹوسین گوانین اور ڈبل ہیلکس جو ہے سسٹم جین ون جین ٹو کے بارے میں بتا رہا تھا میں تو وہ اس کے آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے اور ڈی امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی ناصر رہے ہیں اللہ حافظ